بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیرز حاضر ہیں کریٹو سلوشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سٹیچنگ کے حوالے سے نئی نئی ویڈیو لے کر آتے ہیں تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو جو آل ایڈی ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لے گئے تو آپ بھی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں میرز ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے وہ کینچیو کے حوالے سے ہے کہ آپ گھر میں اکثر جو ہماری بہنیں ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی کینچیو اچھی ہوتی ہے کون سی اچھی نہیں ہوتی ان کے لیے جو تھوڑا سا میرا ایکسپیرنس ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ جب بازار میں کینچیو لینے جائیں تو کون سی چیز آپ نے چیک کر کے لینی ہے اور کس طریقے کے ساتھ آپ انہیں چیک کرنا ہے اور کس قسم کی کینچی ہوتی ہیں اور کون سی اچھی ہوتی ہے تو چلیں میرز ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو پاکستان میں زیادہ در کینچی استعمال ہو رہی ہیں میں دو طرح کی ہیں ایک جو ہے وہ اس طرح سٹیل کی ہے ٹھیک ہے اس کو لوگ کی ہے یا عام زبانے اس کو سٹیل والی کینچی بولتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ریتی والی کینچی ہے ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس پہلانے پڑی تھی میں نے آپ کو رکھ لیے میں نے کہ چلیں یہ بھی آپ کو بتا دوں اچھا یہ بھی جو کینچی ہے یہ نارمل کینچی ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس گزارہ چلانے کے لیے یہ ٹھیک ہے اور یہ میں جو رکمنٹ کرتا ہوں یہ ریتی والی کینچی کو رکمنٹ کرتا ہوں اس کا ریٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن ایک دفعہ آپ چیز لے لیں گے تو یہ آپ کے پاس کئی سال مطلب یہ آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس تقریبے کوئی تیس گھر میں بہت پہلے سے پڑی ہوئی ہے تو یہ بیس پچھے سال پہلے کی پرانے کینچی گھر میں پڑی ہوئی تھی اس میں ابھی بس یہ ہے کہ تقریبے اس کا انڈ ہے لیکن یہ کافی زیادہ یہ استعمال ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ سیم ٹو سیم یہ دونوں یہی کینچی ہے نا اچھا اس میں ابھی آگے بتا دیں اس کے سائز ہوتے ہیں نا ابھی آپ کہتے ہیں کہ دکان میں جاتے ہیں کہ آپ کو دکان والا کہتا ہے کہ کون سے سائز والے چاہیے نو نمبر چاہیے دس نمبر چاہیے بارہ نمبر چاہیے گیارہ نمبر چاہیے مختلف سائز ہوتے ہیں اور سائز یہ کس طرح ہوتے ہیں وہ میں بتا دوں گا یہ دیکھیں یہ کینچی ہے نا اس کے پر لکھا ہوئے نو اس کا مطلب ہے کہ یہ نو انچ ہے اور اس کے پر لکھا ہوئے دس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دس انچ ہے اس طرح اس کے سائز ہوتے ہیں اور گھر کے لئے آپ کو میرے حساب سے دس انچ کینچی اگر آپ لے ہیں تو وہ سفیشنٹ ہے اس سے بڑی تو پھر گیارہ نمبر تو وہ جو زیادہ جن کے پاس انچ چاہیے گیارت ہوتے ہیں وہ ایک مندہ کٹنگ کر رہا ہوتا ہے سارے دن اس نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ بارہ نمبر کینچی اس کے پاس ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے جیک کرنی ہے جب وہ کٹنگ کرنی ہے پھر آپ کو کیسے پچان ہوگی کہ کون سی کٹنگ ریتی والی اور اصل ہے اس میں جو پاکستان میں کٹنگ آنے نے ریتی والی اس کی پچان یہ ہے کہ جو نائنٹی نائن پرسن یا نائنٹی فائی پرسن جو کٹنگ آ رہی ہیں ریتی والی وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ پیچھے پتل اور آگے اس طرح لوگا سب سے پہلی پچان تو یہ ہوگی کہ یہ کہ ریتی کے کنچی ہے ریتی والی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے پیچھے پتل ہوتی ہے اور آگے لوگا ہوتا ہے اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں یہ والے نا یہاں پر تھوڑے تھوڑے ایسے نشان ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب نے ریتی دیکھی ہو گھی ہو گی یہ لوگ بناتے ہیں اس میں بہت پرانی ہو گی لیکن اس میں ابھی بھی نشان یہ موجود ہیں تو یہ نشانی ہو گی اچھا اس کے بعد آپ کنچیان چک کرنیے ہیں جب کنچی خریدی ہے تو اس کے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا بیرز ویسے تو وہ بندہ آپ کو ایسے چیک کرا دے گا کہ یہ دیکھیں یہ کینچی جو ہنا بلکل ٹھیک چل رہی ہے چیک کر لیں اچھی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس میں ایک چیز جو آپ نے چیک کرنی ہو یہ ہے کہ اس کی جو نوک ہے کیا وہ صحیح کٹائی کرتی ہے تو نوک آپ نے اس کی لازمی چاک کرنی باقی چیز تو نانمل تو ہر مداعے سے کٹ کے دیکھ لیتا ہے اس کی جو نوک ہے نا وہ آپ نے لازمی چاک کرنی کہ وہ صحیح کٹائی کر رہی کر نہیں کر رہی اور ابھی اس میں ایک ہنچی کے مسئلہ ہے اور اس میں یہ بلکل پرفیکٹ ہے دونوں میں آپ کو میں فرق بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے کس طرح چاک کرنا ہے ابھی دیکھیں یہ ابھی دیکھیں یہ اس کی نوک جو نا وہ سلپ کرتی ہے جب یہ سلپ کرتی ہے نا تو آپ دیکھیں ابھی آپ گھوڑ سے اپنے آواز سننی ہے پیچھے سے بلکل سموت آ رہی ہے آگے آکے یہ ٹک کی آواز دیتی ہے اس کا مطلب یہاں سے یہ سلپ ہو رہی ہے تو جب یہ سلپ ہوتی ہے تو یہ آپ کو مسئلہ کب دیتی ہے جب آپ نے بلکل کنارے سے کٹنگ کرنی ہو یا گلائی میں کرنی ہو تو پھر یہ آپ کو یہاں سے کیونکہ آپ کو اس نوک پہ کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ نوک آپ کے اچھی ہونے چاہیے اب یہ دیکھیں اس کی آپ آواز سنیں اس کی اس طرح آواز نہیں آتی اس کا مطلب یہ بلکل سموت ہے اور اپنے حساب سے ایسے کٹنگ کر رہی ہے اور یہ جو ہے اس کے اب دیکھیں دوبارہ دکھاتا ہوں حالانکہ میں بلکل آہستہ سر جا رہا ہوں آخر پہ ٹپ کے آواز دیتی ہے یہاں سے یہ سلپ ہوتی ہے یہ چیز آپ نے لازمی چاہ کرنی ہے اچھا اس کے بعد یہ تو جنرل چیزیں ہوں گی کہ جو آپ بزار میں جائیں گے تو کیا کیا چیزیں چیک کریں گے اس کے بعد اس کو مینٹینس کرنے کا طریقہ کہ آپ گھر میں اس کو کس طرح تیز کر سکتے ہیں اور کیا طریقے کار ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیس ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ یہ کہنا کہ جس طرح بھی یہ کنچی ہے یہ میرے پاس بہت بہت برانی ہوگی ہے اور اس کنچی کو میں بلکل اس طرح بنا لوں تو یہ تو نمکن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو ریتی والی کینچی ہوتی ہے یہ بے شک جتنی بھی خراب ہو جائیں تو آپ یہ یہ جو گرینٹر والا ہے جو کینچی تیز کرتے ہیں اس کے پاس لے جائیں تو یہ آپ کو ریزلٹ اتنا ہی دے دیتی ہے جتنا نئی کینچی کا ریزلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہوگئے کیونکہ یہ ریتی والی چیزیں خراب نہیں ہوتی ہاں یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ یہ گس جاتی ہے جس طرح بھی یہ دیکھیں یہ جب اس ٹیم یہ چوڑی تھی تو ابھی دیکھیں یہ اس کو تیز کر کر کے یہ گس گئی ہے یہ چلو خیر ہے یہ تو مسئلہ نہیں اتنا لیکن یہ چلتی ہے باقی جو کینچی ہوتی ہیں وہ اس کا اتنا بے شک بعد میں خراب ہونے کے بعد تیز کروائیں گے بھی تو اتنا زلٹ نہیں آئے گا چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی گھر میں اگر آپ اس کی تھوڑی بہت مینٹینس کرنا چاہیں گے تو وہ کس طرح کر سکیں گے ابھی یہ جو ہے جس طرح یہ تھوڑا ہلکی بھلکی زنگ لگے یہ اس کو آپ اتنا سکتے ہیں اور یہ چیز جو ہے نا یہ اس چیز کو آپ نے صاف کرنا یہ کس طرح کریں گے اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ زیادہ خراب ہوئی ہے یہ اس میں ابھی کٹ بھی لگا ہے اگر گرنے سے یہاں کٹ لگ جائے تو وہ تو آپ گھر میں نہیں صحیح کر سکتے اور یہ یہاں پہ گسی ہوئی ہے نا یہاں پہ آپ گوھر سے اگر دیکھیں تو اس کو ایسے کر کر گنا گس گئی ہے تو یہ آپ گھر میں اس طرح کی چیز جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے گھر میں نا تو اس کو ابھی صحیح کرنے تیز کرنے کا طریقہ مطلب ہے جنرل میڈینس ہے ابھی کبھی کبھر آپ کر لیں تھوڑا بہت حل کبھر یہ ایک ریتی ہے چھوٹی سی جو میں نے کہیں بازار سے آپ کو مل جائے گی ہارڈ ویر کی دکان سے ہے دو طریقے ایک طریقہ تو یہ ہیں کہ اس کو آپ اس سے آپ کریں یہ میرے پاس یہ پڑی ہویا تھی تو میں نے کہا آپ سے شیخ کر لوں چھوٹی سی ریتی ہے بڑی والی اپنی چھوٹی والی لے رنی ہیں ٹھیک ہو گھUR صحیح اس کو پانی میں ڈبو کے کریں تو اچھا رزلٹ آئے گا ایسے 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 آپ نے اس کو چلانا ہے اس کو آپ نے ایسے ایسے نہیں چلانا اس کو آپ نے ایسے چلانا ایسے ایسے چلائیں گے پانی کے ساتھ چلائیں گے پانی میں ڈبورڈ ہو گئے تو یہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کا ٹائم زیادہ زائے زائے نہیں کروں گا یہ یہ والی چیز اس طریقے کے ساتھ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اور یہ جو زنگ ہے یہ آپ ریگ مار جائیں نا ریگ مار یہ زیرو سائز کا ریگ مار ہے آپ ہارڈ ویر کے دکان سے جائیں یہ تیس رویے کا پورا ایک پتہ مل جاتا ہے پورا ایک مطلب ہے بڑا جو ہوتا ہے نا ایمری پیپریس کو بھی کہتے ہیں ریگ مار بھی کہتے ہیں ہم زبان میں نا تو یہ یہ جو زنگ لگا ہوا اوپر والا یہ آپ اس سے اتار سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو بتا کے اتار کے دکھاتا ہوں آپ کو سارا ٹائم زائے نہیں کروں گا اور دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ریگ مار پڑا ہوئے نا سکیل ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس یہ ریتی نہیں ہے گھر میں تو ریگ میرے آپ کو بیس تیس روپے کا دکان سے اس سے ہارڈ ویر کے دکان سے مل جائے گا سکیل کے اوپر آپ اس کو اس طرح لپیڑ لیں اور اس کے جو اینڈ ہے نا اس کے اوپر آپ ربٹ چڑھا دیں تاکہ یہ ہلے نہیں یہاں سے ٹھیک ہوگی اس کو بلکل اینڈ پہ کر دیں ربٹ کو اور پھر اس کو اس کو بھی اپنے پانی میں ڈباؤ کے پانی آپ ساری ساروں میں پانی اس کے لگا لیں اور اس کے ساتھ بھی آپ یہ چیز کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی مطلب اس کو آپ کوشش کریں ایسے نہ کریں ایسے 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 تیرشہ کریں گے تو اس کا کنارے جلدی تیز ہو جائیں گے اور ایک چیز کا اپنے خیال کرنا ہے بھی اس چاہے آپ اس کے ساتھ کریں چاہے یہ ریتی کے ساتھ کریں تو یہ جو اس کی جو ہے نا مطلب یہ جو شیپ بنی ہوئی نا ایسے بلکل سیدھا رکھیں گے اس کو آپ نے اگر ٹیڑا کیا نا تو یہ جو کنارہ اس کا یہ ختم ہو جگہ اس کے ساتھ اور بھی زیادہ مسئلہ ہو سکتے ہیں بلکل سیدھا 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 مطلب انہیں آپ نے اس کو کر لینا آپ کا ٹیم ضائق یہ بغیر میں نے اپنے ٹیم میں یہ جو ہے نا اس کو کر لیا صاحب یہاں سے دیکھیں یہ ساری زنگ میں نے اتار دی ہے ریک مار کے ساتھ اور یہاں سے بھی اس کو میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کر دیا ہے یہ طریقہ تھوڑا سا ایزی ہے گھر میں آپ آرام سے کر سکتے ہیں تو ریک مار والا نا اس میں کوشش کرنا کریں زیرو نمبر والا آپ نے لینا ہے اس میں ابھی میں آپ کو چیک کر دکھاتا ہوں اس میں جو یہ چیز ہوتی ہے نا کنارے جو مطلب ہے آپ کی نوک ٹھیک ہوگی نا تو آپ کی باقی کنچی بھی ٹھیک ہوگی زیادہ آپ نے کوشش کرنا یہ کنارے جو کٹنے ہوتے ہیں اس طرح آپ کو نوک کی ضرورت پڑتی ہے یہ جب آپ نے اس گلائی کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی ایسی نا یہ دیکھیں آپ گلائی کرتے ہیں نا تو اس ٹائم آپ نے نوک کا سہارا لینا ہے یہ چیز ہے نا تو یہ چیز آپ نے چیک کرنا ہے اچھا ابھی میں آپ کو اتاتا ہوں کہ ان کی قیمتوں کا کیسا ہوتا ہے یہ پاکستان میں ابھی جو آج اس کی ریٹ ہے یہ تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو روپے اور اس کا ریٹ سات سو سے آٹھ سو ٹھیک ہو سات سو سے آٹھ سو روپے والی کینچی جو ہے ریٹی والی کینچی دس انچ والی میرے خیال سے یہ گھر کے لیے بہترین ہے مطلب یہ آپ رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے مطلب گھر کے لیے باقی جو کینچی ہیں یہ والی یہ اب میں اس کو ریگمنٹ نہیں کرتا یہ والی جو ہے نا سب سے بیسٹ کینچی ہے گھر کے لیے تو چلیں ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو دیکھنے کا عویز بہت شکریہ اللہ حافظ